کل پورے میڈیا نے انڈیا میڈیا نے چلایا کہ جی پرائیم سٹر عمران خان نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ جی آپ طالبان کو بیک کر رہے ہیں بھارت کا اگر وہاں پر نیٹ ورک ہے تو بھارت کی مفاد میں نہیں ہے کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی ہو اور ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں بھی سٹیبلیٹی نہ ہو ایٹی ایس اور راو مل کے کام کرتے ہیں ان کی انٹیلیجنس یا راو ایک ہی چیز ہے اور انڈیا کا صفیر وہاں بیٹھا وہا تھا اور انڈیا کا صفیر نے وہاں پر اس کو اٹھارہ ہیلیکاپٹر لاکھے دیئے تھے اور ایک وہاں پر انڈیا نے وہاں ساتھ اچاریہ آٹھ ملین ڈالر کا اسپال بنایا تھا ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھی ساتھ بیل نوٹیفیگیشن آئیکن کو بھی دبائے خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے جب آپ کو اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر اشرف گانی یہ سمجھے کہ ہم یہ سارا کچھ کرا رہے ہیں یا ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ یہاں پہ عمل نہیں آرہا تو آپ سوچئے کہ پھر خرابی تو ہمارے ہاں آئے گی نا اس کا ایفیکٹ آئے گا یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اشرف گانی وہ بات کرتا ہے اس کے خود کوئی سورس نہیں ہے وہ بات وہ کرتا ہے جو اس کو بھارت کان میں بتاتا ہے ایٹی ایس اور روہ مل کے کام کرتے ہیں ان کی انٹیلیجنس یا روہ ایک ہی چیز ہے وہ بتاتے ہیں ان کو کہ جی یہ ہو گیا تو یہ اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں اس پہ الزام ترائشیں شروع کر دیتے ہیں جبکہ یہ بات اگر وہ سمجھ لیں کہ انسٹیبلیٹی افغانستان کی بدمنی صرف اور صرف بھارت کو فائدہ پہنچاتی ہے پاکستان تو امن چاہتا ہے اس کا پاکستان کے لئے تو امن ضروری ہے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ سمجھنے کی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ نیگٹیف ایفیکٹ پاکستان پر پڑے گا اگر افغانستان میں انسٹیبلیٹی رہتی ہے تو پاکستان کیوں کرے گا کوئی ایسی چیز جیسے کہ سٹیبلیٹی نہ آئے وہاں میں یہ وہ چیز جو ہے وہ اشرف غنی وغیرہ یہ اس کو امٹ کرتے ہیں مگر یہی ایک اور سوال بھی ہے اسی کا ایک اور انگل بھی ہے نا جلسہ وہ یہ ہے کہ افغان حکومت کیا اشرف غنی کی حکومت ایسا کیوں کچھ کریں گے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو یعنی سٹیبلیٹی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اور بھارت کا اگر وہاں پر نیٹ ورک ہے تو بھارت کی مفاد میں نہیں ہے کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی ہو اور ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں بھی سٹیبلیٹی نہ ہو اور انڈیا تو یہی چاہے گا نہیں انڈیا تو یہ چاہے گا لیکن اشرف غنی انڈیا سے تو نہیں آیا ہوا نا اشرف غنی تو افغان ہے افغانستان نے کیا اس کے عوام نے اپنے ملک میں امن دیکھنا یا نہیں صحیح اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا مفاد دیکھنا نا بھارت کا تو نہیں دیکھنا اگر اشرف غنی کا اور پاکستان کا مفاد ملتا ہو یعنی افغان عوام کا اور پاکستانی عوام کا ایک مفاد ملتا ہو تو دونوں امن چاہ رہے ہیں تو اس میں غلط کام کوئی نہیں جو بدنی چاہ رہا ہے اس کے ساتھ تو آپ کا مفاد ملتا ہی نہیں آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں کل پورے میڈیا نے انڈیا میڈیا نے یہ چلایا کہ جی پرائیم سٹر عمران خان نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ جی آپ طالبان کو بیک کر رہے ہیں اور بلیم کر دیا کہ جی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو باتچیت میں رکاوٹ ہے وہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ نے بات کی اور پورے میڈیا نے جس بات کو زیادہ پیٹا وہ یہ تھا کہ جی عمران خان نے طالبان کے کوئی جو سپورٹ ہے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انکار کر دیا اب بھارت یہ نیراتیب بیشنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے جل صاحب تکہ وہ تو کہیں گے دیکھنا اشرف گنی بھی تو انہی کے کہنے پر کہہ رہا ہے پرائیم میریسٹر نے جتنے وضاحت سے اشرف گنی کے الزام کا جواب دیا اس کے بعد بھارت کے پاس کہنے کو کچھ ہے وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جواب نہیں دیا اب یہ تو نہیں کہ پرائیم میریسٹر سڑکوں پر کھڑا ہو گئے ایک ایک کو بنا کے کہے کہ اچھا جی میں ہم سپورٹ نہیں کر رہے اس کو یہ تو نہیں ہو سکتا آپ نے دو ٹوک الفاظ میں اشرف بنی نے الزام لگایا تو اس کو وہ جواب دیا دیا جس میں بعد ایک کہہ دیا کہ بھی ہم اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہمارا کوئی ایسا اور آپ اگر امن چاہتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی فریق کو سپورٹ کر نہیں سکتے وہ امن آئے گئی نہیں اگر آپ کی سپورٹ کسی ایک پلڈے میں ہوگی کیونکہ دوسرا لازمان کسی اور کا پروکسی بن جائے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سپورٹ کریں تالبان کو پہلے ہی دوسرے لوگ بھارت بغیرہ لگا واشرف بنی کو تو دو چار اور بھی نکل آئیں گے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان کو تو نہیں کوچھ آئے گا کہ یہ وہاں پہ ایون ایران شاید ان کو سپورٹ کرنے شروع کر دے پہلے بھی تو کر رہے تھے نا تو یہاں پہ ضرورت یہی ہے کہ سارے جو خطے کے ملک ہیں جن جن کی سردے ملتی ہیں انہوں نے اس چیز کا آتا کرنا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کوئی اپنی پروکسی نہیں بنائے گا افغانستان میں کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے لیکن جو چیز ہے دیکھنے کی جو بھی ہم بات کر رہے تھے اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے طالبان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پوزیشن آف سٹرنٹھ میں آ گئے ہیں اور میرا ہمیشہ سے یہی تھا کہ وہ یہ جو کیپچر کرنے ایریت وہ اپنے آپ کو ایک پوزیشن آف سٹرنٹھ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ مذاکرات کریں تو ان کی پوزیشن مضبوط ہو اور واپنے مطالبات منوا سکیں افغانستان میں انپائٹنگ اور وائلنس کی وجہ سے کے نتیجے میں پاکستان میں جو دہشتگرد تنظیموں کے باقیات اور سلیپر سیلز موجود ہیں ان کے دوبارہ فعل ہونے کا اچھا ہے تو کیا بھارت اس کے باوجود پاکستان میں دہشتگردی رو کی مدد سے کر سکے گا یا انڈیاز کی مدد سے آجا اس کے علاوہ اور اے صاحب یہ بھی کہا گیا آج ڈی جی آسپیر کے طرف سے کہ جو ابھی ہوا ہے پچھتے دنوں پاکستان میں مختلف ایریاز میں بلوشتان میں کے پی میں جو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے ڈانڈے بھی جا کر افغانستان سے ملتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ رد عمل جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت ابھی بھی آ رہا ہے تو یہ خطشات ہیں آپ کے خال میں جو دامات اٹھائے گئے ہیں کہ نوے فیصد حصہ جو بارڈ ہے وہ اس کا کام اکمل کر لیا گیا ہے پھر افغان بارڈر پر پھر ایران بارڈر پر بھی تنصیب کا کام تیزی سے جاری ہے آپ ان اقدامات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان میں پیس کو انشور کرنے کے لیے دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ یہ سارے کے سارے سلیپر سل جو بنے ہیں یہ سارے کے سارے جو جہاں پر ٹی ٹی پی بنی ہے جو دائش کی صورتحال ہوئی ہے کہ یہ تالبان کے زمانے میں ہوئی ہے یہ بیس سال اشرف غنی کی اور حامد کرزئی کی حکومت کے درمیان میں ہوئی ہے ان کا سٹیٹ کنٹرول تھا اور امریکن فورسز آپ کے وہاں پر موجود تھیں اور آپ امریکہ کے وار ان ٹیرر میں ایل آئی تھے وہ تمام تر جتنے بھی ہندوستان کے وہاں کانسلیٹ کھلے تھے وہ جہاں جا کے جو برامدہ بکٹی تھا اس کو کسی ملہ عمر نے پناہ نہیں دی ہوئی تھی ان کو آپ کے محبوب ترین قائد جنہوں کو آپ انوائیٹ کرتے پڑھ رہے ہیں آج اور ان لوگوں نے کیا تھا عبداللہ عبداللہ کی زبان اٹھا لیں اس کے باتیں امراللہ صالح کی باتیں اٹھا لیں یہ امراللہ صالح وہ شخص ہے کہ جو تاجکستان میں سفیر ہوتا تھا اور جب احمد شاہ مسعود جب تالبان کی حکومت آئی تھی تو احمد شاہ مسعود وہاں اپنے دوشنبے میں تھا تو احمد شاہ مسعود اپنی ٹوپی اتار کے کہا تھا کہ مجھے اگر اس سار جتنی جگہ مل جائے تو مجھے تالبان سے لڑنا ہے اور انڈیا کا سفیر وہاں بیٹھا ہوا تھا اور انڈیا کے سفیر نے وہاں پر اس کو اٹھارہ ہیلیکوپر لاکے دیئے تھے اور ایک وہاں پر انہوں نے انڈیا کے انڈیا نے وہاں سات اشاریہ آٹھ ملین ڈالر کا اسپال بنایا تھا جہاں اس کے لوگ ٹریٹ ہوتے تھے شمالی اطاعت کے ساتھ سارا آپ اپنے پاکستانی میڈیا پہلے کھالی رو سے پریشان تھا اور انڈیا سے اب اسے یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا چینل نے بھی ہمارے عمران خان کو دکھی کر دیا ہے اس ہی کیا قارن ہے کہ پاکستانی میڈیا کے آنسو نکل رہے اور کہہ رہے ہیں افغانستان کی حالت دیکھے پوری دنیا ہم پہ ٹوٹ پڑی ہے اور سارے ہمارے خلاف ہو چکے ہیں اوپر سے چائنیز کا پریشار جو بم بلاسٹ ہوئے وہاں پر اس سے پتا چلتا ہے اس پاکستان پورے سنکٹ میں گھر چکا ہے ان کو کسی طریقے کا راستہ نہیں مل رہا ہے اس مصیبت سے باہر آنے کا تو یہ افرات افری میں ہر دیش کے اوپر ازام لگا رہے ہیں کبھی اینڈی ایس کے اوپر لگاتے ہیں کبھی راو کے اوپر لگاتے ہیں کبھی اشرف گنی پہ لگاتے ہیں اس سے اچھا ہی اپنے اندر جھانکے دیکھیں ان لوگوں کی کیا کمی ہے کیا ان سے کتا ہی ہوئے اتنے سالوں میں جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کیونکہ یہ اوروں پہ تو ازام لگاتے ہیں مگر ہم اپنے اندر جھانکے نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا بیج بوئے ہیں اتنے 20-25 سال سے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا ہماری دشمن بن گئی ہے اور پاکستان کو جس دن سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی اسی دن سے پاکستان کے دن ٹھیک ہونے چالو ہو جائیں گے مگر پاکستان ایسا ملک ہے کبھی اپنی گلتیوں سے سیکھتا نہیں مگر دوسرے پہ الزام لگاتا ہے اور خود ویکٹم کارڈ کھلتا رہتا ہے مگر دنیا اتنی پاگل نہیں ہے سب چیت دیکھ رہی ہے اور پاکستان کے حرکتوں کا جواب بھی دے گی دھنیواد فرینڈ جہین